ایک تو معذرت چاہتا ہوں میں پچھلا وی لاغ آپ کل رات کو نہیں دیکھ پائے اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے سامنے انٹرنیٹ کی سیچویشن ہے اور میں کسی کسیم کرسک لینا بھی نہیں چاہتا اور اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سیف رہ کر کرنا ہے کیونکہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ رہنا اور کام کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کا ایک سلوشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستانی ریاست جو ہے وہ ارب اور روپے خرچ کر رہی ہے صرف نوجوانوں کو ان کی رائے دینے سے روکنے کے لیے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنی بات نہ کر سکے صرف اشرافیہ اپنی بات کر سکے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس کے لیے ارب اور روپے خرچ کر رہی ہے لیکن یہ ارب اور روپے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں ضائع ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سادھی یہ ہے کہ نوجوان ہر چیز کا حل نکال لیتے ہیں آپ جو برزی کر لیں الٹے لڑک جائیں سیدھے ہو جائیں کچھ بھی کریں اس کا حل نکل آئے گا میں آپ کو ابھی کچھ چیزیں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا اسی وی لاغ میں کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے یا مجھے کتنی سمجھ آئی ہے اچھا جی لبنان کے اندر یہ بہت افسوسنا خبر ہے میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لوں انٹرنیشنل فرنٹ سے لبنان میں بڑا خوفناک اٹیک کیا اسرائیل نے وہاں پہ بمباری کی ہے اور بڑی زبردست گولہ باری ہوئی ہے اس کے علاوہ غزہ میں بھی اسرائیل نے اپنے حملے کو تیز کیا ہے اور دو گھروں کے اوپر شدید بمباری کی ہے اب اس کے نتیجے میں غزہ میں تیرہ بچوں سمیت تیس کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ لبنان میں چالیس سے زائد لبنانی مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں تو ستر سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا اسرائیل نے ایک دن میں یہ اپنی کاروانیاں بہت تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں ان حملوں میں اسرائیلی حملے میں جو ہے حسر نصر اللہ کے چچا ان کے تین بیٹے اور ان کے پوتے بھی شہید ہو گئے ہیں یعنی جتنے بھی عام کاندان ہیں ان سب کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اور بار بار اٹیک ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں حکومت تبدیلی سے پہلے اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک نہیں کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ وہ آ کر جنگ بندی کی طرف جائے گا ڈانلڈ ٹرمپ نے دو تین باتیں کلیر کی کہ وہ اب پیسہ بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتا رشیہ کے خلاف جو یوکرین کی وار چل رہی ہے وہ وہاں بھی پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا وہ پیسہ امریکنز پر لگانا چاہتا ہے اور وہ مجھلی کے وسطہ میں بھی لڑائی نہیں چاہتا اور مجھلی کے وسطہ میں اسرائیل اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے ابھی ان کے پاس باقی دو مہینے بچے ہیں بیس جنوری کو ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت آ جائے گی تو دیکھتے ہیں تب تک کیا ہوتا ہے پاکستان میں بھی حالات آپ کے سامنے ہیں بڑے تشویشناک حالات ہیں دہشتگردی کے جب سے پاکستان پیپس پارٹی کی بلوچستان میں حکومت بنی ہے تب سے لے کر اب تک دہشتگردی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کام دکھائی دیتی ہے بڑھ کے ماری تھی پہلے محسن نکوی صاحب نے لیکن ناکام ہوئے انہیں نے کہا یہ ایک ایسے چو کا کام ہے یہ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشتگردی کے تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں اب جو کوئٹا ریلوی سٹیشن پہ خود کچھ دھماکہ ہوا اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ ایک فیلئر ہے جب بھی کوئی اتنا بڑا حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کا فیلئر بھی ہوتا ہے اس فیلئر کے لیے لوگوں کو اکاؤنٹیبل بھی کرنا چاہیے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے یا کوئی بڑا فیلئر ہوتا ہے تو وہاں پہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ متعلقہ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی بھی کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ہم نے یہ چیزیں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی میرے خیال میں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور سختی کے ساتھ دہشتگردوں کو نمٹنا چاہیے یہ ملک کے دشمن ہے قوم کے دشمن ہے امن کے دشمن ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ خود اعتصابی کا عمل بھی ہونا چاہیے اب آجائے اس بات کی طرف جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بلکل سلو ہو گیا اور وی پینز جو ہیں وہ تقریباً بند ہو گئے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام وی پینز کام نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وی پینز جو مفت میں کام کر رہے تھے وہ کام نہیں کر رہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ خبریں آ رہی تھی انٹرنیٹ کی ایکسیس بڑی سلو ہو گئی تھی یعنی میری اپنی ٹیم کو ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی انٹرنیٹ استعمال کرنے میں اور ایک ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی اور بڑی دکت ہو رہی تھی ایون ٹویٹر کو استعمال کرنے میں دکت ہو رہی تھی ایکس جس کو اب ہم کہتے ہیں وہ بھی استعمال نہیں ہو پا رہا تھا تو یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پھر کوئی تجربے کر رہی ہے حکومت لگاتار تجربے کرتی چلی جا رہی ہے اربو روپے خرچ کر رہی ہے صرف اس کام کے لیے کہ جناب ہم نے پاکستانی نوجوانوں کو یا پاکستانیوں کو ان کی ذاتی رائے دینے سے روکنا ہے رائے صرف وہی ہوگی جو ٹیلی ویئن پہ چلے گی جو اشرافیہ کی رائے ہے جو پاکستان کی الیٹ چاہتی ہے یا جو ریاست چاہتی ہے کہ جناب اس طرف ساروں کو چلاو تو اسی طرف چلایا جائے نہ عوام کی کوئی رائے ہے نہ عوام کا کوئی منڈیٹ ہے تو عوام سے اس کا منڈیٹ تو چھین لیا اب اس کی رائے چھیننے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے اب اس میں کچھ ویپئنز جو کہیں وہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو دو ویپئنز جو میرے پاس اب چل رہے ہیں اور ٹھیک کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں میری ٹیم کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کوئی ان میں پرابلم نہیں ہے میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں ایکچولی تو دو تین ریکمنڈڈ ہے لیکن جو دو ویپئنز اچھا کام کر رہے ہیں بہت تھوڑا سا پی کرنا پڑتا ہے تو یہ پورے سال کے لیے آپ کا وی پی این چلتا ہے بلکہ ایک وی پی این کو آپ مختلف سسٹمز کے اندر چار پانچ لوگ مل کے ایک وی پی این لے سکتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو ان سب کا چلے گا تو ایک جو ہے وی پی این وہ ایکسپریس وی پی این ہے یہ کام کر رہا ہے اور یہ ٹھیک کام کر رہا ہے بلکل ایک نارڈ ہے ن او آر ڈی این فور نیسٹ او فور آرنج آر فور ریٹ ڈی فور ڈاغ نارڈ اور ایک ہے جی ایکسپریس یہ دونوں تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور ایک کوئی سرفیس شارک کے نام سے بھی ہے اب پتہ نہیں اس کو میں نے استعمال نہیں کیا لیکن یہ دونوں وی پی اینز بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں تو ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں باتیں جو ہے موجودہ حکومت کہتی ہے جی ہم فور جی سے فائیو جی پہ جائیں گے یہ کسی جی پہ نہیں جائیں گے یہ جی حضوری پہ ہی لگے رہیں گے سر جی سر جی سر جی نہ ان کے پاس فائیو جی ہے نہ ان کے پاس فور جی ہے ان کے پاس صرف سر جی ہے سر جی ہے جوتے پالش کر کر کے انہوں نے حکومت بنا لی ہے اور اب سر جی کے علاوہ انہوں کچھ دکھائی نہیں دیتا اب میں آپ کو ایک چیز تو کلیر کر دوں یہ بہت جلدی ٹوٹر کھولیں گے ایکس کو بہت جلدی پاکستان میں بحال کریں گے یہ میری بات آپ ذہن میں رکھئے گا انہیں کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنا الیکشن امریکہ میں جیتا ہے اسی ایکس کی بنیاد کے اوپر یعنی اس کے الیکشن جیتنے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کا ڈٹ جانا ہے اس کی عدالتیں بھی ہیں وہاں پہ عدالتوں نے نائن سافی نہیں کی جیسی پاکستان میں کی گئی عمران کان کے ساتھ کیونکہ وہاں پہ قاضی فائد عیسیٰ نہیں تھے تو وہاں موقع ملا اس کو الیکشن لڑنے کا تو بہت سارے فیکٹرز ہیں وہاں پہ یہ ایکس کا ایک فیکٹر بھی ہے اور اس کے اوپر جب روایتی میڈیا غلط نفسرے کر رہا تھا پریشان کر رہا تھا ٹرمپ کو اس کی پارٹی کو تو انہوں نے اپنا پورا جو کمپین ہے وہ کھڑا کیا ایکس کے اوپر عمران کان صاحب نے دوزار چوبیس کا آٹھ فروری کا الیکشن کس بنیاد پہ لڑا تھا اسی ایکس کے اوپر رکھ کے لڑا تھا اور کامیابی ملی تھی ابھی جو ہے وہ ان کا اگلال ٹارگٹ ہے کہ کینیڈا میں جسٹن ٹرونو کی حکومت اب تبدیل کی جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ غالباً اشارہ دے بھی دیا ہے ایلن مسک نے کہ وہاں پہ بھی حکومت بہت جلدی تبدیل ہو جائے گی کیونکہ لوگ وہاں بڑے تنگ ہیں اور وہاں کا میڈیا جو ہے وہ بڑا ہیرو بنا کے دکھاتا ہے ٹرونو کو تو وہاں بھی اس طرح کے پرابلمز ہے کہ جو لوکل میڈیا ہے وہ بڑا کنٹرولڈ ہے تو ایسی جگہ کے اوپر سوشل میڈیا کیونکہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس طرح کا میڈیا جو ہے جو کنٹرول کرنے کی جن کی خواہش ہے ان کو تو پھر بڑا ناپسند ہوتا ہے اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اسی ایکس کے اوپر مبارک بات دے رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کو اور پاکستان میں اس کو بڑاک کیا ہوئے اور وی پین لگا کے مبارک بات دے رہے ہیں انڈین میڈیا مزاق اڑا رہا ہے یورپین میڈیا مزاق اڑا رہا ہے پاکستانی میڈیا مزاق وہ نہیں اڑا رہا ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا اڑائی نہیں سکتا سوشل میڈیا اڑا رہا ہے میہ صاحب نے اپنے آپ کو مزاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ آپ وزیرہ آزمہ ایک ملک کے آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وی پین لگا کے اور اب وی پین بھی بین کر رہے ہیں پاکستان میں بارال میں نے کچھ وی پین بتائیں آپ لوگوں کو آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت اس کو کھولے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو جب یہ ایک جملے میں کوئی بتائے گا نا کہ پاکستان میں فستائیت ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ازادیہ ادھارے رائے نہیں ہے اور ایکس کو بین کیا ہوا ہے تو یہ اس کو جا گے فورا ہٹ کرے گا تو اس سے پہلے پہلے آپ دیکھئے گا یہ ایکس کی بندش جو ہے اس کو ختم کر دیں گے اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا ٹویٹر چلنا شروع ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں کیونکہ یہ اتنے تگڑے ہیں نہیں شہباز شریف نے اپنے موں سے کہا تھا کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز تو ایکچولی وہ اپنے آپ کو بیگرز سمجھتے ہونے لگتا ہے کہ وہ مانگنے والے ہیں فقیر ہیں بھیکاری ہیں لہذا ان کی کوئی چوائس نہیں ہو سکتی ان کو ٹویٹر کھولنا پڑے گا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر ٹویٹر کھول دیں گے اب ناظرین ایک اور بڑا ایشو اٹھا ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے دیکھیں اس کے اوپر طرح کھل کے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف اپنے ہی سوشل میڈیا سے تنگ آ گئی ہے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کا سوشل میڈیا ان کا بہت زیادہ اعتصاب کر رہا ہے لیکن اس میں کچھ جگہ کے اوپر تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اندر ہی دشمن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ وہ لوگوں کی رائے ہیں اختلاف ہر جگہ پہ ہوتا ہے کئی جگہ پہ اوور ڈو بھی ہو جاتی ہیں چیزیں سوشل میڈیا سے بھی ہو جاتی ہیں لیکن تحریک انصاف کے لیے سوشل میڈیا کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس وی لاغ میں یعنی جو لوگ آج سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کیسے مختلف ہے اور کیسے الگ ہے باقی سوشل میڈیا سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہا ہے اور تحریک انصاف کی قیادت اس سے خائف کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے نا یہ عام پاکستانی ہے ان میں بیشتر ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی نہیں ہیں یہ عام پاکستانی کے طور پر ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہہ رہے ہیں اور یہ صرف نظریہ کو فالو کرتے ہیں ان میں جو ہے باشعور نوجوانوں کی اکثریت ہے خواتین بھی ہیں حضرات بھی ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں تو یہ باشعور نوجوان ہیں انہیں کوئی لالچ نہیں ہے نہ ان کو تنخواہ کے اوپر رکھا ہوا ہے اب تنخواہ کے اوپر لاکھوں لوگوں کو تو بھرتی نہیں کیا جا سکتا نا زیادہ زیادہ آپ چند سو لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں غریب ملک ہے کسی پولیٹیکل پارٹی پر وہ اتنا پیسہ ہوتا بھی نہیں ہے تو بارہل یہ لاکھوں لوگوں کو تو آپ بھرتی نہیں کر سکتے کہ آپ نے بھرتی کر دیا لالچ دے دی یا تنخواہ کے اوپر ان کو رکھ لیا یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں نا یہ اپنے ملک کے لیے اچھا سوچ کر کرتے ہیں انہیں لگتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کرتے ہیں ان کا اپنا ذاتی کوئی لالچ ہے نہیں یعنی ان میں سے کسی نے الیکشن نہیں لڑنا زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ ہیں نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے نہ انہیں کوئی سیٹے چاہیے نہ انہیں کوئی او دے چاہیے نہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف سے کوئی فائدے لینے یہ تو صرف پاکستان کے چکر میں عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں اور عمران خان کا ساتھ یہ کیوں دیتے ہیں اس پہ گوھر کریں آپ یہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں عمران خان کے مواقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے عمران خان کے اپنے کریکٹر کی وجہ سے جو بڑا مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو یہ عمران خان کے کردار کی وجہ سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان میں بیشتر تو ایسے ہیں نوجوان جو اس وقت بلکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہیں کرکٹ کی سمجھ ہی نہیں تھی 92 میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرکٹ کے فالورز ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو کرکٹ پسند ہی نہیں ہے وہ کرکٹ دیکھتے بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی عمران خان کو بہت فالو کرتے ہیں وہ لیٹر سمجھتے ہیں عمران خان کو ان کے لیے عمران خان ایک لیٹر ہے ایک کرکٹر نہیں ہے کیونکہ بیشتر تو ایسے ہیں جنہوں نے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے بعد آنکھ کھولی اس دنیا میں یا اس وقت وہ دو سال تین سال چار سال پانچ سال کے تھے جنہیں کرکٹ کا شعوری نہیں تھا تو یہ عمران خان کو کرکٹ کی وجہ سے نہیں اس کے کریکٹر کی وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں اور بلکل سکیٹ فارورڈ قسم کے لوگ ہیں یہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے یعنی انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے یا کوئی منسٹر ہے یا کوئی بڑا عوضے پر بیٹھا ہوا ہے کوئی گورنر ہے کوئی وزیراعظم ہے انہیں فرق پڑتا ہوتا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے لیتے انہیں فرق پڑتا تو یہ وزیراعظم کے ساتھ ٹکر لیتے کبھی ان کے پاسپورٹ بلوک ہوتے ہیں کبھی ان کے گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے کبھی انہیں اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں کبھی ان کو بلوک کر دیا جاتا ہے کبھی نے کوئی نقصان کبھی کوئی نقصان لیکن اس کے باوجود یہ پیچھے نہیں اٹھتے اگر یہ بزدل ہوتے اور سٹیٹ فارورڈ نہ ہوتے اور آپ سے ڈر جاتے تو یہ بہت پہلے باقی لوگوں سے ڈر جاتے آپ انہیں ڈرا نہیں پائیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ امیر اور خاندانی رئیسوں کے غلام نہیں ہے ان کو سب سے پسندیدہ نعرہ ان کا یہ ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں عمران خان کے پیچھے اس لیے چلتے تو امیر ہے کوئی خاندانی رئیس ہے کوئی پرانا سیاستدان ہے خاندانی ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں فرق پڑتا ہے کہ کس آدمی کی قربانی کیا ہے اور کس آدمی کا نظریہ کیا ہے انہوں نے پہلی مرتبہ غریب اور میڈل کلاس عام لوگوں کو کئی دور دراز علاقوں سے چن کر لیڈر بنایا ہے بہت سارے ہیرے انہوں نے تلاش کی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ان کو دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں آج وہ لوگ جو بیس بیس پچیس پچیس سال سے سیاست کر رہے ہیں ان کے قد بہت چھوٹے ہو گئے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کے سامنے جنہیں کل تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا جنوبی پنجاب سے کبائلی علاقوں سے دور دراز علاقوں سے ایسے ایسے ہیروز دھونڈ کر لاتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے لوگ اور بتاتے ہیں اور پھر ان کو ہیرو بناتے بھی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ سابق وزیر آزم کا بیٹا ہے یا وزیر آلہ کا بیٹا ہے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ اس کی عربوں کربوں کی جائداد نے یا اس کی چالیس فیکٹری ہیں ایک چھوٹا دا دکاندار یا ایک سیل مین بھی ان کے لیے بہت منا ہیرو بن جاتا ہے یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے پاکستان طریقہ انصاف میں کئی لوگوں نے اپنا سوشل میڈیا بنانے کی کوشش کی سارے کے سارے ناکام ہوئے اور یعنی اس سوشل میڈیا نے کیا یہ کہ ایک حجوم کو ایک قوم کے اندر کنورٹ کیا میں علی امین گنڈاپور صاحب کا آپ کو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناوں گا ایک تو شیخ وقاد اکرم صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ تو آپ سب نے سنا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کی صرف میں دو لائنیں آپ کو پڑھ کے سناوں گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچلی چکر کیا ہے گنڈاپور نے کہا کہ جو گھر میں بیٹھ کر تحریک انصاف پر تنقید کر رہا ہے میں اسے پی ٹی آئی کا سمجھ دا ہی نہیں ہوں اور انہوں نے کہا کارکن ناراض ہے وزیر علیہ ڈی چوک پر ہمیں چھوڑ کر آگے ان کی ناراضی کو ختم کریں گے انہوں نے کہا جن کی بات کر رہے ہو یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے یہ ڈی چوک میں ہوں گے بھی نہیں میری پارٹی ہے مجھے پتا ہے کون کیا ہے انہوں نے کہا ان کی ناراضی جائے بھاڑ میں خود نکلتے نہیں ہیں بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو جانے والے ساتھ تھے وہ اب بھی ساتھ ہیں اچھا ہی اب بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ یہ گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا چلاتے ہیں تو یہ جائیں بھاڑ میں عمران خان نے ان کو کیا نام دیا تھا عمران خان نے انہیں کہا تھا کی بورڈ وارئیرز کی بورڈ وارئیرز اب کی بورڈ وارئیر عمران خان نے کہا تو اس کا مطلب کیا ہے وہ ان کو وارئیرز سمجھتے تھے عمران خان کو سوشل میڈیا کی اہمیت کا پتہ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دس میں سے ایک آدمی سڑک پہ آتا ہے لیکن اگر دس آدمی کی بورڈ پہ بیٹھے ہو تو وہ ایک تحریک کھڑی کر سکتے ہیں عمران خان یہ جانتے ہیں کہ فیوچر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ مستقبل میں جتنے الیکشن ہوا کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر پیغامات جاری ہوں گے وہی پہ ساری چیزیں ہوں گی ان کے مطابق الیکشن چلا کریں گے عمران خان صاحب ان سے دس سال آگے سوچ رہے ہیں اور یہ عمران خان صاحب سے بیس سال پیچھے سوچ رہے ہیں نارمل زمانے سے بھی دس سال پیچھے جا رہے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے جس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تنگ ہے جس سے پاکستان کی ساری کی ساری حکومت تنگ ہے پاکستان کے ریاستی ادارے تنگ ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی تجربہ کیا اس کو الٹا کر دیا کس نے سوشل میڈیا نے اگر آپ سر ویز اٹھا کے دیکھیں تو ایٹی پرسنٹ کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ملی ہے یہی کی بورڈ واریئرز لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ کا انتخابی نشان یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر مہر لگانے ہے اب سارے لوگ تو جلسے میں نہیں آسکتے نا سارے لوگ ایک جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن کیا آپ ڈسکریج کریں گے جو آدمی بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے تو کیا آپ ڈسکریج کریں گے اس کو گالی دے کر کہ تُو لڑائی لڑی نہ بھاڑ میں جاؤ تم بھاگ جاؤ یہاں سے ہمیں صرف وہی چار بندے چاہیے جو ہمارے ساتھ جا کے میدان میں لڑائی لڑیں بھای سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے یہ پوری دنیا میں آپ کی آواز کو لے کر جاتی ہے بے شمار سوشل میڈیا کے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ملک سے باہر چلے گئے کیوں چلے گئے تاکہ ان کی سوشل میڈیا پہ آواز بند نہ ہو اور یہ لوگ جو باہر گئے یہ عمران خان صاحب کی کانسنٹ سے ان کی مرضی سے باہر گئے تھے عمران خان صاحب کو اس بات کا پتا تھا اب سوشل میڈیا پہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ ایکچولی عمران خان صاحب کی جڑیں کھوکلی کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے مخالفین ایک بات کا برملہ اظہار کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس میں ہم پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یا اس کے کی بورڈ وارئرز جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کی بورڈ وارئر تو کیا کی بورڈ وارئر ڈی چاک میں بیٹھا ہوتا ہے یا کی بورڈ وارئر جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے یا کی بورڈ وارئر جو ہے وہ آنسو گیا اس کے سامنے اپنا کی بورڈ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور بھئی وہ اپنی اس جگہ بیٹھے گا جہاں بیٹھ کے وہ کمفرٹیبلی آپ کا بیانیاں آگے بڑھائے گا ایک ایک منظر کو ایک ایک لاکھ مرتبہ وہ شیئر کرتے ہیں یہ ان کی پوری ایک سٹیٹیجی ہے جس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں نوجوان ایک قوم کی طرح بن کے میرے خیال میں سوشل میڈیا ایکٹویسٹ جو ہیں پاکستان کے ان سے معافی مانگنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اور آئندہ ایسی بھونڈی حرکت کرنے سے گریز کرنا چاہیے کسی کی توہین نہ کریں کیونکہ یہ لوگ آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں عرشت شریف نے کہا تھا کہ میڈیا تو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے اور آپ کو اگر آئینے میں اپنی شکل اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ آئینے پہ تو غصہ نہ ہوتا رہے نا اب اگر آپ سوشل میڈیا کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چہرے میں کتنے داغ ہیں پھر آپ کے اور بھی داغ نکلیں گے اور بھی دکھایا جائے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی چیز باہر آگی یہ بھی چیز باہر آگی تو میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بھڑاس نکالنے کی بجائے اپنے اندر تھوڑی سی بہادری پیدا کریں اپنے اندر جررت پیدا کریں اور سوشل میڈیا کو فیس کریں عمران خان نے اپنے موں سے میرے سامنے کہا ہوا ہے کہ میں بھی اپنے سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عام آدمی کی آواز ہے اور عام آدمی کی آواز جو ہے وہ ہر لیڈر کو سننی پڑتی ہے اور آپ اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں کہ عمران خان عام آدمی کی آواز سنے اور آپ اسے انسنا کر دیں ایک چھوٹی چیز بتایا تو مریم نواز صاحب نے دیکھیں کیا حرکت کی ہے ادھر پاکستانی جہاں بھی یہ جاتے ہیں پاکستانی ان کو روک کے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مینڈٹ چھوڑی کیا ہوا ہے اب ان کو مان لینا چاہیے ہمارا مینڈٹ جالی ہے آپ مان لیں کہ عمران خان کے بغز میں آپ نے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے حالات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اب تو نون لی کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں تو مان لیں آپ لوگ اب لوگ جہاں یہ جاتے ہیں وہاں تنقید کرتے ہیں ادھر تین بندے کٹھے کر کے چار چار بندے کٹھے کر کے ان کے ہاتھ میں بینر پکڑا آگے وہاں کھڑا کر دیا اسی جگہ پہ جہاں پہ نواز شریف صاحب کی ایک دن پہلے عزت افضائی ہوئی تھی مریم نواز کی اور نواز شریف کی اور وہ چار بندوں میں سے ایک بندہ نارے لگا رہا ہے اور غور سے دیکھیں باقی تین بندے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں آگئے ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے کمزور ہو چکے ہیں آپ اندازہ کریں یہ اندر سے کتنے بزدل ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں اور ان کو کتنا احساس سے کم تری ہو چکا ہے کہ چار بندے کڑے کر کے اندازہ کریں آپ یہ حالت ہو گئی ہے اور یہ حالت کرنے میں نا میاں صاحب کے ساتھ جو دو خواتین پھر رہی ہیں نا ٹک ٹاکرز ان دونوں نے میاں صاحب کو یہاں تک پہنچایا اچھا خاصا عزتدار آدمی تھا بیڑا غرق کر دیا ان دونوں عورتوں نے مل کے میاں صاحب کا پھر میں اور بولوں گا تو زیادہ بول جاؤں گا اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ